اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی کنر فریدی نے ریسیور اٹھایا ہارٹ سٹون فریدی نے سنجیدہ لہچے میں کہا نمبر 11 سر دوسری طرف سے نمبر 11 کی آواز سنائی دی ریپورٹ فریدی نے سخت لہچے میں کہا سر عمران اور اس کا ساتھی انسپیکٹر کے ہاتھ سے بیک چھین کر فرار ہو چکے ہیں نمبر 11 نے ریپورٹ دی گوڈ ویسے تم نے ان کو نظروں میں رکھنا ہے کنر فریدی نے حکم دیتے ہوئے کہا میرے آدمی ان کا تاقب کر رہے ہیں نمبر 11 نے جواب دیا گوڈ ایسا کرو کہ صبحوں کی حبار میں یہ حبر شائع کروا دو کہ کنر فریدی اور کیپٹن حمید کو کسی نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شدید زحمی کر دیا ہے فریدی نے کہا اوکے سر میں ابھی اس کا انتظام کرائے دیتا ہوں نمبر 11 نے جواب دیا ٹھیک ہے عمران اور اس کے ساتھیوں کو نظروں میں رکھو مگر اس کے کسی کام میں رکاوٹ مٹ ڈالو اور مجھے وقتاں فوقتاں ان کی ریپورٹ دیتے رہو مگر اب تمہیں ریپورٹ صرف ٹرانس میٹر پر ہی دینی ہوگی آج سے میں کوٹھی چھوڑ کر نمبر دو اڈے پر رہائش پذید ہوں گا فریدی نے تفصیلی احکامات دیتے ہوئے کہا اوکے سر نمبر 11 نے جواب دیا اور فریدی نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا چلو حمید تمہارا میک اپ کر دوں فریدی نے کہا اور حمید ہاموشی سے اٹھ کر ہوا پھر وہ جیسے ہی صفتر کے قریب پہنچا صفتر آڑ میں سے باہر نکل آیا عمران صاحب صفتر نے عمران کو آواز دی اور عمران جو کچھ آگے بڑھ گیا تھا رک گیا ہم اکٹھے چلیں یا الہدہ الہدہ صفتر نے پوچھا یہ بیگ مجھے دو اور تم یہیں چھپ جاؤ میں بڑی سڑک پر تمہارا انتظار کروں گا تم یہاں رک کر تاقب کرنے والوں کا حیال رکھو اور اگر ہو سکے تو ان کو ڈاج دے کر کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑھنے لگیں اچھا میں چلتا ہوں عمران نے کہا اور پھر وہ تقریباً بھاگتا ہوا گلی کے دوسرے موڑ پر غائب ہو گیا صفتر پھر آڑ میں چھپ گیا یہ ایک لکڑی کا برامدہ تھا یہاں موڑ کی وجہ سے کافی اندھیرہ چھایا ہوا تھا چند لمحو بعد دو آدمی تقریباً بھاگتے ہوئے اس موڑ تک آئے ان کی تیز نظریں اندھیرے میں چمک رہی تھی ایک منٹ جناب بات سنئے صفتر اچانک آڑ میں سے باہر آ گیا اور وہ دونوں آدمی جن کی نظریں آگے لگی ہوئی تھی اچانک روک گئے اور صفتر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے قریب آیا ان دونوں کی ہاتھ جیبوں میں پڑے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ سے چکرنا تھے کیا بات ہے ان میں سے ایک آدمی نے کرخت آواز میں پوچھا ماچس ہے آپ کے پاس صفتر نے بڑی نرمی سے پوچھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے صفتر جو ان کے قریب پہن چکا تھا اچانک اچھل کر ان دونوں پر جا گرا وہ دونوں اس سے ٹکرا کر نیچے آ گرے پھر وہاں اندھیری میں اچھی ہاسی جنگ شروع ہو گئی صفتر نے انہیں ریولور نکالنے کی محلت ہی نہ دی اور اس تیزی اور پرتی سے ان پر وار کرتا چلا گیا کہ وہ اس کے مقابلے میں تقریباً بے دستو پا ہو کر رہ گئے اور پھر چند ہی منٹ بعد وہ دونوں بے ہوش پڑے تھے صفتر نے تیزی سے ان دونوں کی جیبوں کی تلاشی لی اور پھر جو کچھ ان کی جیبوں سے ملا وہ اپنی جیبوں میں منتقل کر لیا دونوں کے ریولور نکال کر اپنی جیبوں میں ڈالے اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے چل دیا جلس ہی صفتر مین روڈ پر پہنچ گیا مین روڈ پر آتے ہی اس نے ادھر ادھر نظر دھڑائی تو اسے دور ایک باسٹاپ پر امران نظر آ گیا جو مسافروں کی بھیڑ میں کھڑا تھا صفتر تیزی سے ادھر چلنے لگا صفتر نے تیزی سے سڑک روس کی پھر وہ جیسے ہی فٹ پات پر چڑھا اچانک ایک آدمی زور سے اس کے ساتھ ٹکرایا اور صفتر گرتے گرتے بچا اور پھر بھی وہ اس کے حق میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ آدمی فوراں بول پڑا صفتر تم اور صفتر تھٹک گیا یہ کیپٹن شکیل تھا جو میک اپ میں تھا شکیل تم یہاں صفتر کو کیپٹن شکیل کے اس طرح ملنے سے بہت دھوشی ہوئی میں تمہیں دیکھنے کے لیے ہوتیل لکی ویو جا رہا تھا کیپٹن شکیل نے جواب دیا چلو ہم یہاں سے چلیں ورنہ ہم نظروں میں آ جائیں گے سامنے باسٹاپ پر امران صاحب بھی موجود ہیں صفتر نے کیپٹن شکیل سے کہا او چلو کیپٹن شکیل نے چونکر کہا اور پھر وہ دونوں باسٹاپ کی طرف چل دئیے وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باسٹاپ کے سامنے سے گزرتے چلے گئے امران بھی بیڑ میں سے نکل کر ان کے پیچھے چل دیا پھر کیپٹن شکیل نے ایک ٹیکسی روکی اور صفتر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اتنے میں امران بھی پہنچ چکا تھا کیپٹن شکیل تم یہاں کیسے طبق پڑے امران نے قریب پہنچتے ہی کہا آپ ٹیکسی میں بیٹھئے امران صاحب اتمنان سے بتلاؤں گا کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر امران کو ٹیکسی میں بٹھا کر وہ حد بھی ٹیکسی میں بیٹھ گیا اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتلایا اور ٹیکسی تیزی سے آگے چل پڑی امران کی آنکھیں بیک میرر پر جمع ہوئی تھی وہ تاکب کا اندازہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ کرنر فریدی کے آدمی اس آسانی سے تو پیچھا نہیں چھوڑ سکتے تھے لیکن اسے اندازہ نہ ہو سکا یا تو سیرے سے تاکب ہو ہی نہیں رہا تھا یا پھر تاکب اس ہوشیاری اور احتیاط سے کیا جا رہا تھا کہ امران جیسا گھاگ آدمی بھی اس کا پتہ نہ چلا سکے جلد ہی ٹیکسی ایک موڈ پر جا کر روک گئی کیپٹن شکیل کی رہنمائی میں وہ دونوں بھی نیچے اتر آئے کیپٹن شکیل نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایا ادا کیا اور پھر امران اور سفدر کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا یار یہ شکیل تو بڑا پورسرار آدمی بنتا جا رہا ہے امران نے سفدر سے بڑے پورسرار لہجے میں سرگوشی کی کیا مطلب سفدر چونک پڑا کس چیز کا مطلب بتاؤں پورسرار کا یا آدمی کا امران کی زبان چال پڑی آپ ٹیکسی میں تو بڑی شرافت سے بیٹھے تھی اب آپ کو کیا ہو گیا ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا وہ دراصل ٹیکسی میں مجھے اس لیے مو پر علی گر کا تعلہ لگانا پڑا کہ کہیں ٹیکسی ڈرائیور ہی بلیک فورس کا آدمی نہ ہو امران نے وضاحت کر دی اب وہ ایک گلی میں داہل ہو چکے تھے یہ کیپٹن شکیل ہمیں کہا لیے جا رہا ہے سفدر نے امران سے پوچھا اپنے سسرال امران نے جواب دیا اور سفدر مو بنا کر رہ گیا آجی کیپٹن صاحب اگر آپ حکم دیں تو ہم نعرے لگانا شروع کر دیں کیپٹن شکیل زندہ باد رہنمائی قوم زندہ باد کیپٹن شکیل کو ووٹ دو بڑے بڑے نوٹ لو امران نے بقاعدہ نعرے لگانا شروع کر دیے ارے ارے امران صاحب یہ کیا غدب کر رہے ہیں ابھی لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے کیپٹن شکیل بکھلا گیا تو پھر کیا ہوا میں اور زور سے نعرے لگانا شروع کروں گا امران نے کہا آہر ان نعروں کی کوئی وجہ تسمیہ بھی تو ہو کیپٹن شکیل نے کہا بھئی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تم اب جب سے ملے ہو رہنمائی کا فرض ادا کر رہے ہو نہ کچھ بتلاتے ہو نہ بات کرتے ہو بس آگے آگے بھاگے چلے جا رہے ہو امران نے اصل وجہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا بس اتنی سی بات پر آپ مجھے اتنی بڑی سدا دینے لگے تھے کیپٹن شکیل نے ہستے ہوئے کہا یعنی لیڈر بننا سزا ہے امران نے آنکھیں نکالی آپ جیسی قوم کا لیڈر بننا تو واقعی سزا ہے سفدر نے کہا اور وہ دونوں ہس پڑے اور پھر ایک موڑ مرتحی سامنے گلی بند ہو گئی ارے یہ گلی تو بند ہو گئی اب کیا دیوار پھرانگ کر جانا پڑے گا امران تھڑک کر رک گیا کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر جیب سے چابی نکالی اور پھر وہ بائی طرف ایک دروازے پر لگا ہوا دالہ کھولنے لگا ارے ارے یہ کیا کرنے لگے کیا چوری کرنے کا ارادہ ہے امران نے کیپٹن شکیل کو دالہ کھولتے دیکھ کر گھبرا جانے کی اداکاری کی سفدر بھی بڑی حیرت سے کیپٹن شکیل کو دیکھ رہا تھا لیکن کیپٹن شکیل نے کوئی جواب نہ دیا پھر وہ دروازہ کھول کر اندر داہل ہو گیا سفدر اور امران بھی کیپٹن شکیل کے پیچھے چل پڑے مکان حالی تھا پھر وہ دونوں کیپٹن شکیل کی رہنمائی میں ایک کمرے میں پہنچ گئے تشریف رکھئے اور اب باب بے فکر ہو کر بات کیجئے اب ہم ہر لحاظ سے محفوظ ہیں کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا یار چائے مل جائے گی سفدر نے پوچھا ہاں کیوں نہیں میں ابھی بنا کر لاتا ہوں کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر کمرے سے نکل گیا امران نے بیگ سامنے میز پر رکھا اور پھر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا بیگ تو اب صرف بند تھا اسے تالہ نہیں لگا ہوا تھا اسی لئے وہ جلد ہی کھل گیا امران نے سونگنے کی بے حد کوشش کی لیکن اس پار اس کی تالوں سے کوئی گیس وغیرہ حالی نہ ہوئی بیگ میں کاغذات موجود تھے امران نے وہ کاغذات اٹھا کر پڑھنے شروع کر دیئے گو امران نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا لیکن ان کاغذات میں درش کیے گئے ہنسے اور نمبر اس کی سمجھ سے بالاتار تھے اس نے کافی سر کھپایا لیکن کوئی آئیڈیا اس کے ذہن میں نہ آ سکا آہر تنگ آ کر اس نے کاغذات دوبارہ بیگ میں رکھ دیئے اور بیگ بند کر دیا اب کیا پروگرام ہے امران صاحب صفتر نے کہا سب سے پہلے تو نمانے کا پتہ کرنا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے دوسرا یہاں سے نکلنے کا یہ بڑا نادر موقع ہے کرنا فریدی اور کیپٹن حمید دونوں زہمی ہیں اسی لئے بلیک فورس تقریبا مفلوج ہو چکی ہے کاغذات ہمارے پاس ہیں ہم آسانی سے نکل سکتے ہیں امران نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کرنا فریدی اور کیپٹن حمید واقعی زہمی ہو گئے ہیں صفتر نے ایک اعتراض کرتے ہوئے کہا بات تو تمہاری کافی معقول ہے لیکن اس بات کو اسی لئے تسلیم کرنے پر میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اگر وہ دونوں زہمی نہ ہوتے تو پھر وہ بیگ کیوں چھوڑ دیتے جبکہ میں تسلی کر چکا ہوں کہ بیگ بھی وہی ہے اور اس پر لگی ہوئی حراشیں بتا رہی ہیں کہ یہ وہی بیگ ہے اور دوسرا اس میں فارمولے والے کاغذات بھی موجود ہیں لیکن ایک الجن ہے کہ آہر نومانی فریدی اور کیپٹن حمید پر گولیاں چلانے والا کون تھا اور اس کا مقصد گیا تھا امران نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا ہاں یہ بات تو قابل گور ہے سفدر نے بھی سر ہلا دیا اتنے میں کیپٹن شکیل چائے کی ٹری ہاتھ میں لیے کمرے میں داہل ہوا کیپٹن بتلاو تو سہی یہ تم نے کس کے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے سفدر سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا کیپٹن شکیل نے شادی کر لی ہے یہ مکان اس کی بیوی کو جہیز میں ملا ہے امران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا ہائیں یہ میں کیا سن رہا ہوں سفدر کی ہاتھ سے پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی امران صاحب صحیح کہہ رہے ہیں میری بیوی ابھی دفتر سے آنے والی ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور سفدر جو ابھی تک اسے مزاق سمجھ رہا تھا حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیپٹن شکیل نے سفدر کو جو اس پوری طرح حیران دیکھا تو اس نے مختصر طور پر حالات بتلا دیئے یہ حالات امران پہلے ہی بلک سیرو کی زبانی سن چکا تھا اسی لئے وہ ہاموشی سے بیٹھا چائے پیتا رہا حالات سن کر سفدر نے سکون کی سانس لی امران صاحب یہ بیگ آپ کو کہاں سے ملا کیپٹن شکیل نے میز پر رکے ہوئے بیگ کو دیکھ کر امران سے سوال کیا اور امران چونگ پڑا کیا مطلب امران نے حیران ہو کر پوچھا اس بیگ کی وجہ سے تو نمانی رحمی ہوا تھا یہ وہی بیگ ہے یا کوئی اور ہے کیپٹن شکیل نے پوچھا اور امران سنبھل کر بیٹھ کیا اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ نہ کچھ بزید حالات جانتے ہو امران نے سوال کیا ہاں کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی ہوں اور پھر اس نے گزرے ہوئے تمام حالات سنا دیئے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کرنفریدی کی سازش ہے وہ زحمی وغیرہ نہیں ہوئے یہ ڈراما ہمیں دھوکے میں رکھنے کے لیے کھیلا گیا ہے امران اور سنجیدہ ہو گیا تھا یہ فیصلہ آپ کر لیں بہرحال جو کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ بتلا دیا کیپٹن شکیل نے جواب دیا کیپٹن شکیل تم نے آج بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے میں متواتر اسی الجن میں تھا کہ یہ سارا چکر کیا ہے میرا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا تھا مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی چال کھیلی گئی ہے لیکن میں اس کا اندازہ کرنے سے کاثر تھا اب بات کھل گئی ہے امران نے تحسین آمیز نظروں سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں اگر کیپٹن شکیل اتفاق سے وہاں این وقت پر نہ پہن جاتا تو ہم یہ بیگ لے کر یقیناً اپنے ملک چلے جاتے اور پھر جب یہ انکشاف ہوتا کہ کاغذات جالی ہیں تو ہمارا کیا حشر ہوتا سفد نے کہا ٹھیک ہے میں کنفریدی کی چال اسے پر الڈ دوں گا کنفریدی کی طبیعت میں جانتا ہوں وہ اس وقت تک کاغذات اپنے پاس رکھے گا جب تک ہم اپنے ملک میں نہیں پہن جاتے وہ اپنی دانس میں یہی سمجھ رہا ہوگا کہ وہ ہمیں دوکہ دے چکا ہے اب ہم اس کے اصل کاغذات ہموشی سے اڑا لیں اور اس کی بجائے یہ جالی کاغذات وہاں رکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ میرے پاس جالی کاغذات ہیں اور اس کی پاس اصلی ہے میں اپنے ملک جالی کاغذات لے کر جا رہا ہوں چنانچہ وہ میرے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا اور پھر جب ہمارے چلے جانے کے بعد اسے معلوم ہوگا کہ اصلی کاغذات میں لے گیا ہوں اور اس کے پاس جالی کاغذات ہیں تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ جائے گا امران نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا بہت بہترین پلان ہے امران صاحب لیکن اس میں چند نکات قابل گور ہیں سفدر نے کہا وہ کیا؟ امران نے سوال یا نظروں سے سفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جالی کاغذات میرے حیال میں ہوتکرنفریدی کے تیار کرتا ہے اسی لئے جیسے ہی اس کی نظر کاغذات پر پڑے گی وہ سمجھ جائے گا کہ اصلی کاغذات قائب ہو گئے ہیں سفدر نے ایک نکتہ اٹھایا معقول اعتراض ہے اور اس کا ایک یہی حل ہو سکتا ہے کہ اصل کاغذات حاصل کرنے کے بعد ہم جتنے جلدی ہو سکے اس ملک کو چھوڑنے کی کوشش کریں جب تک اسے کاغذات کے رد و بدل کا عمل ہوگا ہم اس ملک کی سرحد پار کر چکے ہوں گے امران نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم وہ کاغذات حاصل کریں کیا اس بات میں حدشہ نہیں ہے کہ وہ اصل کاغذات کا فوٹو اتروا لے اور نتیجے میں ہم اصل کاغذات بھی لے جائیں تو اسے بھی کوئی نقصان نہ ہو سفدر نے دوسرا اعتراض کیا یہ بھی معقول بات ہے لیکن اس میں ایک نفسیاتی پہلو مخفی ہے اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے فراد کا پتہ چل چکا ہے اور میں اصل کاغذات اڑانے کی فکر میں ہوں وہ فوٹو کھنچنے کا سوچے گا بھی نہیں امران نے کہا سفدر حاموش ہو گیا ایک بات اور ہے کہ وہ اب یہ کاغذات کہاں ہوں گے اور انہیں کس طرح اڑایا جائے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں یہ بات قابل گور ہے ویسے پہلے کنفریدی کی کوٹھی چیک کرنی پڑے گی مجھے امید تو نہیں کہ کنفریدی کاغذات کوٹھی میں رہنے دے مگر پھر بھی کوئی امکان حالی از بحث نہیں ہے امران نے جواب دیا اسی لمحے دوسرے کمرے میں پڑی ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی کیپٹن شکیل فوراں اٹھ گیا سفدر اور امران دونوں حاموش بیٹھے کسی گہری سوچ میں گھرک تھے تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل واپس آیا ہمارے مکان کے نگرانی کی جا رہی ہے کیپٹن شکیل نے آتے ہی بم چھوڑا کیسے پتا چلا سفدر نے کہا روزی کا ٹیلی فون آیا تھا کہ جب وہ دفتر سے گھر آنے لگی تو اسے گلی میں اور ارز گیٹ چند مشکوک آدمی ٹہلتے ہوئے ملے اس نے گھر آنے کی بجائے مجھے ٹیلی فون کرنا ہی زیادہ مناسب سمجھا کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو تمہاری نام نہات بیوی اب جسوسہ بھی بھن گئی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل اور سفدر مسکران دیئے امران نے آگے بڑھ کر بیک اٹھایا اور پھر اسے بگور دیکھنے لگا اس بیک کا ایک کارنامہ تو وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے تالوں میں بہوش کر دینے والی گیس کے ظہائر موجود ہیں امران نے کاغذات نکال کر باہر رکھے اور پھر اس کا اچھی طرح پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا اوپر لگے ہوئے کپڑے کو جیسے ہی اس نے پھاڑا اس کے ہاتھ کو ایک زولدار جٹکا لگا اور بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ ہوت بھی کرسی سے گرتا گرتا بچا کیا ہو گیا کیپٹن شکیل اور سفدر بکھلا کر کھڑے ہو گئے کچھ نہیں امران نے دوبارہ بیگ اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک دفعہ پھر بگور بیگ کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہم اب پتہ چلا کہ کنفریدی کو فیروز والے اڈے کا کیسے پتہ چلا تھا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا مطلب سفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ہونک سے بنے امران کو بگور دیکھ رہے تھے میں اب تک اسی الجن میں مبتلا تھا کہ کنفریدی کو فیروز والے اڈے کا کیسے پتہ چلا لیکن یہ الجن دور نہ ہو سکی اب جب شکیل نے یہ اطلاع دی کہ بلیک فورس کے آدمی اس مکان کے نگرانی کر رہے ہیں تو ایک پر پھر سنجیدگی سے سوچنا پڑا کہ انہیں اس مکان کے بارے میں کیسے علم ہوا جبکہ ہمارا تاقب بھی نہیں ہوا امران نے کہا ہاں یہ بات تو قابل گور ہے سفدر نے کہا لیکن اب میں پتہ چلا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا درہا اس بیگ کا ہے امران نے کہا اور پھر اس نے بیگ اٹھا کر انہیں دکھایا بیگ کے پچھلے قبضوں میں ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر فٹ تھا جب بھی بیگ کھلتا ہے یہ ٹرانس میٹر اس سے اشارے نشر کر دیتا ہے اور کرنفریدی کی ریسیونگ مشین اسے قبول کر لیتی ہوگی اس کے ساتھ ہی وہ مشین اس جگہ کے نشاندہی بھی کر دیتی ہوگی اس لئے جب تک ہم نے یہ بیگ نہیں کھولا تھا کرنفریدی ہمارا پتہ نہ چلا سکا مگر جیسے ہی فیروز کے اڈے میں ہم نے بیگ کو کھولا فریدی کو پتہ چل گیا کہ وہ اڈے پر پہنچ کر بیگ لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے اب یہاں آ کر حملے بیگ کھولا تو کرنفریدی کو اس مکان کا بھی پتہ چل گیا لیکن اب اس کی آدمی صرف نگرانی کر رہے ہیں عمران نے تفصیل بتائی سفتر اور کیپٹن شکیل یہ سب کچھ سن کر دم بہود رہ گئے وہ سوچ رہے تھے کہ کرنفریدی کتنا ذہین اور پیش پین ہے اس نے پہلے ہی آنے والے واقعات کا صدے باب کر لیا تھا لیکن اس پار کیونکہ اس کا مقابلہ عمران جیسے ذہین شخص سے تھا اسی لیے اس کی ہر چال بے نقاب ہوتی جا رہی تھی پھر اب کیا کیا جائے کیپٹن شکیل نے پوچھا کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس بیگ سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے بیگ سے وہ کاغذات نکال کر اپنی جیبوں میں ٹھونسے اور کیپٹن شکیل سے کہا نہیں سمجھ سکا تھا تم جا کر لے کر آؤ اگر مگر مات کرو عمران نے سنجیدگی سے کہا اور کیپٹن شکیل اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا چان لمحوں بعد کیپٹن شکیل مٹی کے تیل کی بوتل لے کر اندر داہل ہوا اس بیگ پر مٹی کا تیل ڈال کر اس کو آنگ لگا دو نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری عمران نے کہا اور دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے بیگ پر پوری بوتل ڈال دی سفدر نے ماچز دکھائی اور بیگ درہ در جلنے لگا اور وہ تینوں جلتے ہوئے بیگ کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جب بیگ جل کر راک ہو گیا تو عمران نے بوت سے راک کرے دی تو راک میں سے ایک چھوٹی سی تین کی جلی ہوئی مشین نکلی یہ دیکھو یہ وہ ٹرانسپیٹر ہے عمران نے سفدر اور کیپٹن شکیل کو وہ مشین دکھاتے ہوئے کہا کیا یہ اب بھی کام کرے گا سفدر نے پوچھا نہیں اب اس کی وائرنگ جل چکی ہے اب یہ بالکل نکارہ ہو گیا ہے عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے وہ ٹرانسپیٹر اپنی جیب میں ڈال لیا اچھا اب ہمیں اپنا پروگرام بنا لینا چاہیے میں جلد جلد وہ کاغذات حاصل کرنا چاہتا ہوں ہم یہاں سے باری باری نکلیں گے پھر کوشش کریں گے کہ اپنے تاقب کرنے والوں کو ڈاج دے سکیں پھر کنفریدی کی کوٹھی کی نگرانی کرنی ہے آج رات ہی میں اس کوٹھی کی تلاشی لینا چاہتا ہوں عمران نے کہا ٹھیک ہے پہلے آپ چلیں سفدر نے کہا اور پھر عمران اٹھ کر باہر نکل گیا سفدر نے اسے ان آدمیوں سے حاصل کردہ ریوالور دے دیا عمران کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفدر بھی مکان سے باہر نکل گیا پھر کیپٹن شکیل لے روزی کو ٹیلی فون کیا اور پھر وہ بھی مکان کو تالہ لگا کر باہر نکل گیا بلاک سیرو گیلری سے باہر نکلا تو گیلری سنسان پڑی تھی وہ تیزی سے گیلری تہہ کرتا ہوا سیڑیوں پر آیا اور پھر دوسرے لمحے وہ سٹور روم میں تھا سٹور روم کے دروازے سے اس نے جھان کر باہر دیکھا باہر چھوٹے سے ہال میں پولیس کے سپاہی ڈیوٹی دے رہے تھے بلاک سیرو چاہتا تھا کہ ان سب کی نظروں میں آئے بغیر نکل جائے لیکن فیلحال اسے یہ بات ناممکن نظر آ رہی تھی وہ زیادہ دے سٹور روم میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ کسی بھی لمحے کوئی آدمی سٹور روم کی طرف آ سکتا تھا ہال میں ڈیوٹی دینے والے دو سپاہی تھے ایک تو دروازے پر کھڑا تھا اور دوسرا وہیں گھوم رہا تھا اچانک بلاک سیرو کو ایک ترقیب سوجی اس نے سٹور روم میں اندھیرے میں فرش پر ہاتھ مارا تو اسے ایک چھوٹا سا پتھر ہاتھ لگ گیا اس نے پتھر ہاتھ میں لے کر سٹور روم کا دروازہ تھوڑا سا کھولا پھر پوری قوت سے اوپر روشن دان کی طرف اچھال دیا پتھر ٹھیک نشانے پر لگا اور روشن دان میں لگا ہوا شیشہ ایک سوردار چھناکے سے ٹوٹ گیا دونوں سپاہی اس طرحاری طور پر باہر گیلری کی طرف بھاگے انہوں نے لا شعوری طور پر یہی سمجھا کہ کسی نے فائر کر کے شیشہ توڑ دیا ہے روشن دان کے باہر چوکے گیلری تھی اسی لئے وہ فائرنگ کرنے والے کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اور اسی نفسیاتی نکتے سے بلاک سیرو نے پتھر مارا تھا سپاہیوں کے باہر نکلتے ہی بلاک سیرو بڈلی کسی تیزی سے سٹور روم سے باہر نکلا اور پھر اوپری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر وہ چھڑتا چلا گیا اوپر کی منزل میں کوئی سپاہی نہیں تھا شاید پولیس نے اوپر کی نگرانی کو بے مقصد سمجھا ہوگا بلاک سیرو ایک کمرے کے دروازے پر رک گیا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرہ بالکل حالی صاف نظر آ رہا تھا بلاک سیرو نے ایک لمحے کیلئے سوچا اور پھر وہ کمرے میں گھس گیا اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور پھر اس کی کھرکی کھول کر دیکھنے لگا یہ ہٹیل کی شاید سائٹ دیوار تھی اس سائٹ پر ایک تانگ مگر چھوٹی سی گلی تھی گلی میں اسے کوئی آمد و رفت نظر نہیں آ رہی تھی اور گلی کے سیرے پر مین ڈور پر اسے ٹرافک چلتا ہوا نظر آ رہا تھا اس نے تیزی سے ادھر ادھر نظر دھڑائی پھر اسے کھرکی سے تقریباً چار فٹ کی دوری پر فلاش پائپ نیچے جاتا ہوا نظر آیا لیکن کھرکی سے فلاش پائپ تک پہنچنے کے لیے کوئی سہارا ایسا نہیں تھا جس کے ذریعے وہ فلاش پائپ تک پہنچ سکتا ایک عجیب مسئلہ آن پڑا تھا اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا اس نے سار کھرکی سے باہر نکالا اور پھر کھرکی کے اوپر کے حصے کو پکڑ کر اس نے اپنا پورا جسم باہر نکال لیا اب وہ دونوں ہاتھوں کے سہارے کھرکی کے باہر لٹکا تھا فلاش پائپ کھرکی سے تقریباً چار فٹ دور تھا سوائے ہترا مول لینے کی اور پھر اس کا پکڑا جانا یقینی بات ہو جاتی چنانچہ اس نے ہترا مول لیتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کھرکی کا انتہائی بایاں کو نہ پکڑا اور پھر دوسرا ہاتھ اس نے فلاش پائپ کی طرف بڑھا دیا دوسرا ہاتھ بڑھتا ہوا فلاش پائپ سے تقریباً پانچ انچ پہلے رک گیا اب بلیک سیرو کا جسم فلاش پائپ اور کھرکی کے درمیان تھا اور اس کا تمام وزن اسی ہاتھ پر تھا جس سے اس نے کھرکی کو پکڑا ہوا تھا اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے دیوار کے ساتھ چمٹا لیا تھا لیکن توازن غلط ہو جانے کی وجہ سے وہ برابر کھرکی کی طرف کھسک رہا تھا اس نے توازن سنبھالنے کی بے حد کوشش کی لیکن بے سود اب اس کی پوزیشن عجیب و غریب ہو گئی تھی وہ چمکادر کی طرح ایک ہاتھ کے بل پر کھرکی کے باہر لڑکا ہوا تھا اس کا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا جسم کا سارا ہون چہرے پر سمٹ آیا تھا وہ بڑی مشکل سے ہاتھ کے بال اوپر ہوتا چلا گیا بڑی مشکل سے اس نے اپنے جسم کا زاویہ درست کیا اور دوسرے لمحے اس کی ٹانگیں کھرکی کے اندر داہل ہو گئیں اور پھر جلس ہی وہ کھرکی کے اندر داہل ہو چکا تھا اب بلیک سیرو پھر اسی کمرے میں تھا اس کی پہلی ترقیب بری طرح ناکام رہی تھی اور پھر وہ نیچے گرنے سے بال بال بچا تھا بلیک سیرو نے ایک دفعہ پھر کوشش کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا دوسری دفعہ اس نے کھرکی سے سار باہر نکال کر اندازہ کیا اور اسی لمحے اسے اپنی اکل کا ماتم کرنا پڑا کتنی بڑی بے وکوفی اس سے سردد ہو رہی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا